موسیقی ناظرین آدھ آپ شاہن اردو کے آج کی اس اپیسوڈ میں میں محمد عامر بدر آپ کا استقبال کرتا ہوں آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہن اردو میں ہم اردو سے تعلیم حاصل کرنے والے ینگ ایچیورز کو لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے آج بھی ہم ایسے ہی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں جنہوں نے اپنی عالی تعلیم اردو میں حاصل کی اور وہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی طور پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید عبد الرشید صاحب آپ کا اس شو میں میں خیر مقدم کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ رزاک اللہ خیر آپ کے اس استقبال پر میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں سب سے پہلے عبد الرشید صاحب میں جانا چاہوں گا کہ اردو میں آپ نے تعلیم حاصل کی آپ کے زندگی میں اور ابتدائی تعلیم میں اردو کا کیا رول رہا ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اردو زبان میں حاصل کی ہے سب سے پہلے میں نے گورنمنٹ اردو اسکول سرکاری اردو اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میں نے مدرسے میں جو اردو میڈیم ادارہ ہوتا ہے وہاں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر مجھے ملک سے باہر اختصاصی تعلیم کے لیے جانے کا موقع ملا اور واپس آ کر میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مانو میں اردو زبان میں تعلیم حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہیں بھی اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی بہت اچھی بات ہے آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے باہر کی کنٹریز کا بھی رخ کیا ہے تو آپ کو کیا لگا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے ہیں تو وہاں انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے یا پھر آپ کی تعلیم میں اردو رہی ہے یا اردو رہی ہے تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب میں ملک شام گیا تو وہاں پر میں نے اردو زبان میں وہاں عربی میڈیم میں تعلیم حاصل کی ذریعہ تعلیم عربی تھا اور یہاں پر اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ساتھ میں عربی سیکھنے کے بعد مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ عربی میں تعلیم حاصل کرنا میرے لیے کہیں مشکل کا باعث ہوا ہو بہت اچھی بات ہے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہین اردو میں ہم ینگ اچیورز کو لے کے آتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اردو کو اگر رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بزرعہ اردو جو ہے تعلیم حاصل کی اور عالی تعلیم حاصل کی پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کیا آپ نے اور آج ایک مقام حاصل کیا ہے آپ نے تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اردو انیورسٹی سے تعلیم کے دوران آپ کا سفر اردو انیورسٹی میرے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادر علمی کے طور پر اس نے میرے لیے کردار نبھایا اور یہاں پر میں نے اردو زبان کی وجہ سے ہی اس اردو انیورسٹی کا رخ کیا تھا اگرچہ کہ میں عربی میں آگے اور بڑھ سکتا تھا لیکن میرے لیے میرا موضوع اور میری اپنی مادری زبان تو مادری زبان میں اپنے موضوع کو پڑھنا میرے لیے سب سے اچھا تجربہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو موضوع ہے اسلامی کے سٹیڈیز اس میں اردو زبان میں جس قدر مواد موجود ہیں دنیا کی بہت کم زبانوں میں موجود ہیں تو مانو میں اس اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا اور اپنے موضوع کے موضوع کی تمام گہرائیوں تک پہنچنے کا یا اکثر گہرائیوں تک پہنچنے کا موقع منا دوران تعلیم یا پھر بچپن میں ہی یا پھر اس کے بعد آپ نے کبھی پلاننگ کی ہوگی کریئر کی یا پھر آپ جب باہر پڑھنے کیلئے گئے تھے تو آپ نے اس کے آنے کے بعد مانو کا رخ کیا تو آپ کو کبھی یہ لگا کہ اگر میں اردو میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یا پھر اردو انیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہوں ظاہر ہے آپ نے جمع ملیہ سے بھی تعلیم حاصل کیے تو آپ کو کوئی دقت محسوس ہوئی ہو یا پھر ایسا لگا ہو کہ میرے کریئر میں لکاوٹ ہو سکتی ہو یا پھر آپ کو کہیں پہ بھی کچھ بھی پریشانی کا سبب ہوا ہو ایسا سماج میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اردو زبان میں آگے اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے مواقع نہیں ملیں گے اور اس کا اثر ہر اس شخص کے لیے ہر اس شخص کو گویا کہ سننا پڑتا ہے اور اس کا اثر ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اردو زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہیں بھی ایسے رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے نہ آگے بڑھنے میں نہ نیٹ کالیفائی کرنے میں اور نہیں دوسرے ایسے مواقع تلاش کرنے میں جہاں پر میں کسی اور زبان میں تعلیم حاصل کروں یا کسی اور زبان میں خدمت کر سکوں گے مہت پہتر ہے عبدالرشید صاحب آپ بحیثیت استاد اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور آپ نے پیش ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اس سے پہلے آپ کا کیا سفر رہا ہے یہاں تک پہنچنے میں جیسا کہ میں نے افتداء میں عرض کیا تھا کہ افتدائی تعلیم اردو میڈیم سکول میں حاصل کرنے کے بعد مدرسہ اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک کی تعلیم اور اس کے بعد پھر واپس آنے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں نے گریڈویشن کیا عربی زبان میں ہونرز کیا اور اس کے بعد مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی سے میں نے اسلامی اسٹڈیز میں ایم ہیں ان اسلامی اسٹڈیز کیا اور اس کے بعد میں نے پیش ڈی میں داخلہ لیا مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی اسٹڈیز میں اور اسی دوران میرا آلیہ یونیورسٹی کلکتہ میں تقرر ہوا تو یہ ایک مستقل سفر تھا جو اردو کے ساتھ اور اردو کے ساتھ جاری رہا اور اردو کی رہنمائی میں آگے بڑھتا رہا تو اس طرح سے میں نے اپنے تعلیمی سفر کو جو ابھی بھی جاری ہے لیکن کسی ایک حد تک میں پہنچا سکا ہوں آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ آپ کا جو ہے تعلیمی سفر کیسا گزرا اور آپ نے تعلیم کے دوران اور تعلیم کے بعد آپ نے کیا اچیب کیا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دورانے تعلیم مانو میں آپ کے ہوسٹل لائف رہی ہے یا پھر آپ ڈے سکولر تھے میں ڈے سکولر تھا میں اپنے گھر سے آتا جاتا تھا اچھا ٹھیک ہے تو کبھی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈے سکولر ہوتے ہیں یا پھر جو مانو میں ہوسٹل لائف گزارتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہاں کے طلبہ دوسرے جگہ کے طلبہ کے دربیان جو ہے آپس میں باتچیت ہوتی ہے تو اردو کا محال ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ جن سے ان کو فائدہ ہو سکے کلچر لائف آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا مانو میں مجھے ثقافتی اور تہذیبی دونوں اعتبارات سے اردو کے اردو میں مختلف مواقع حاصل ہوئے یہاں پر دوران تعلیم مختلف مسابقتی امتحانہ مسابقتی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں میں نے شرکت کی اور ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک میں نے کوئی مقصد اور کسی حد تک جاننے کی کوشش کی کچھ نہ کچھ پوزیشن اچیف کی اور یہاں پر جو دیگر ایکٹیوٹیز ہیں جیسا کہ ورکشاپس ہوتے ہیں طلبہ کے لیے اور یہ اردو زبان میں ہوتے ہیں کہانیوں کے تعلق سے ہوں یا پھر خطاتی کے تعلق سے ہوں یا دیگر ورکشاپس ہوں تو یہ سارے الگ الگ جو کارنرز تھے اردو کے ان تمام میں مجھے یہاں پر شرکت کرنے کا موقع ملہ اور یہ سب چیزیں مرے لیے محمیز بنی اپنے اگلے کیریئر کو بنانے کے لیے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا عبدالرشی صاحب جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی نئی تعلیمی پالیسی لائی ہے تو اس میں بھی جو ہے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے پر زور دینے کی بات کی گئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر جن کی مادری زبان اردو ہے ان کے لیے اردو انورسٹی ہے یہاں پہ جہاں پہ اردو مادری زبان میں تعلیم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت گورنمنٹ آف انڈیا سمجھ رہی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے پھر بھی سماج میں یا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا کہیں ہیزیٹیشن ہوتا ہے ان کے اندر یا پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں آگے کچھ کرنا ہے تو بذر یہ تعلیم اردو نہ کر کے یا پھر اگر ہم اردو سے پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں کچھ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے کیا ایسا کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی ہے یہ نہایت اہم بات ہے جو تمام اردو دانوں کو بلکہ تمام ملک کی تمام مادری زبان بولنے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابتدائی تعلیم اور بلکہ آلہ تعلیم تک بھی اپنی مادری زبان میں سفر آئندہ کی ترقیوں کو روکنے والا نہیں ہوتا صرف آپ کو ایک چیلنج ہوتا ہے کسی بھی دوسری زبان کا میں آپ سے ارز کروں کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو کر کے جب میرا آلیا یونیورسٹی کلکتہ میں تقرر ہوا تو وہاں پر میرے سامنے ایک چیلنج تھا وہاں پر انگریزی کا چیلنج نہیں تھا میرے لیے بنگولی زبان کا چیلنج تھا لیکن اردو کی وجہ سے مجھے مدد ملی مزید اس زبان کو سیکھنے کے لیے وہاں پر میں نے دو سال تک افیشیٹنگ ہیٹ کی حیثیت سے بھی خدمت کی تو یہ بھی چیز مجھے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا بلکہ مجھے اس بات کا ہی احساس رہا کہ اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اپنے موضوع پہ بہتر طریقے سے دسترس رکھتا ہوں اور اس کے بغیر اگر ہم اردو کو کسی اور زبان میں تعلیم حاصل کرنا یقینا ہمارا چوائز ہے اور آپ سب کا چوائز ہے آپ سب کا انتخاب ہے لیکن اردو زبان میں یا مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا یقینا اپنے تعلیمی کیریئر کو اور اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے سمد ایک اہم قدم ہوگا میں تمام لوگوں تک اپنی یہ بات اور اپنا یہ نظریہ پہنچانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے لئے آپ کچھ سجیشن جو اوریڈی اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنے دل سے تعلیم بہت سارے ایسے بھی طلبہ میں نے دیکھے ہیں کہ جو اردو میں تعلیم حاصل کر رہے لیکن کہیں نہ کہیں دل میں انپیریارٹی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کیا مشورہ دینا چاہئے ہیں میں یہ صرف اردو میڈیم کے طلبہ کا مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنے موضوع کو بہتر طریقے سے حاصل نہیں کرے گا اس کو کہیں نہ کہیں احساس کم تر ہی ہوگا تو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ہے موضوع اور ایک ہے زبان موضوع مادری زبان میں حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی گہرائیوں تک پہنچنا آسان ہوتا ہے خاص طور سے ابتدائی تعلیم اور سانوی تعلیم بھی اور کسی حد تک اور عالی تعلیم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یقیناً اس بات کی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک عالمی زبان میں اپنا اختصاص پیدا کریں تو یہ دو چیزیں اگر مل جائیں گی تو وہ جو احساس کم تری ہے یا پھر کسی نہ کسی ترقی جو جھجک پیدا ہوتی ہے وہ چیز دور ہو جائے گی صرف ہم کو سائیڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک بین الاقوامی یا ایسی زبان حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم آگے چل کر کے ہمارے کیریئر میں اس کی ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہے بہت اچھی بات کہی آپ نے طلبہ کی رہنمائی بھی ہوگی اس امید ہے مجھے لیکن میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ ایم اے کیا اور پی ایج ڈی بھی کی تقریبا سات سال آٹھ سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہوگا تو ایسے طلبہ جو اسکولنگ کے بعد اپنے لیے انویسٹی تلاش کرتے ہیں یا گارجین جو انویسٹی بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ظاہر سے بات ہے مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی میں مختلف کورسز ہیں جو چلایا جا رہے ہیں لیکن وزر تعلیم اردو ہے تو ان کے لیے آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ یہاں پہ تعلیم کی کیا فیسلیٹی ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ان کے لیے آگے کیا مواقع محصر ہو سکتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک ایسی نعمت ہے تمام ہندوستان کے باشندوں کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے خاص طور سے اردو دانوں کے لیے کہ وہ یہاں پر آ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں اپنے ان خوابوں تک پہنچ سکتے ہیں جو وہ خواب اپنے بشمن میں دیکھتے ہیں یہاں پر بہترین ماحول ہے بہترین لیبریری ہے بے شمار دو درجن سے زائد ڈپارٹمنٹس ہیں اور اختصاصات ہیں اور بہترین اساتذہ ہیں یہ اساتذہ یہ ماحول بہت ساری جگہوں پر نہیں بہت ساری وہ جگہیں جہاں پر میں نے دیکھی یہاں پر جو یکسوئی مل جاتی ہے کسی بھی طالب علم کو وہ شاید کہیں اور نہیں ملتی ہے تو یہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین جگہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے تو ہر وہ شخص جو یہاں پر آئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی خوابوں کی دنیا کو پا لے گا اس مادر علمی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی وجہ سے بہت شکریہ سید عبد الرشید صاحب اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آج کے اس اپیسوڈ میں شریک ہوئے اور آپ نے اپنا جو جرنی ہے اپنا جو سفر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو آگے کا سفر ہے وہ اور خیر کے ساتھ گزرے اور آپ ترقی کے منازل پہ جائیں تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان سید عبد الرشید صاحب جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آپ اپنے مقاصد کو آلہ سے آلہ مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرے بھی ینگ اچیورز کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی